میں گزارش کر رہا ہوں جناب آنا محمد آبادی صاحب یعنی ڈاکٹر قاسم صاحب سے کی وہ تشریف لائیں آپ حضرات سے گزارشیں نعرے صلوات سے استقبال کریں ان کے فورا ہی بات جناب میسم گوپالپوری صاحب بارکہ ہے مولا میں تشریف لائیں گے جناب آنا محمد آبادی صاحب جناب ڈاکٹر قاسم صاحب تشریف لائ رہے ہیں نعرے صلوات سے استقبال کریں حضرات یہ محفل مبارک اپنی اختتام کی منزلوں سے ہم کنار کریں آپ شب اوبر سے فرش مسارت کو تشریف فرمائیں میں سمجھ رہا ہوں کہ ظاہر سے بات ہے کہ آپ تکان کی منزلوں میں مگر اتنا بھی ارز کر دوں آپ سے کہ جتنی بھی ہماری شریعتیں شریعت کی رسومات ہیں جتنی بھی ہماری ہیں اس میں سب سے اہم اور سب سے معتبر جو جشن ہے وہ جشن غدیر ہیں اور ایک لمحے میں اگر یہ میں بات کہوں یہ تمام ہمارے علماء کرام موجود ہیں کہ ختمی مرتبت نے اپنے تیس سالہ تبلیغی زندگی میں جتنے بھی حکام شریعت عوام النواز تک پہنچائیں ہیں جو بھی حکم رہا ہوں نماز روزہ کا یا تو وہ دس منٹ کا خطبہ دیا ہے یا پانچ منٹ کا خطبہ دیا ہے یا پندرہ منٹ کیا دیا ہے یا بہت زیادہ زیادہ طبیل اگر دیا ہے تو پچیس منٹ کا مگر غدیر کا وہ خطبہ ہے جسا کہ بہت جلدی جلدی پڑھا جائے تب بھی وہ ڈیر گھنٹے کے برابر ہے یہ اس کی اہمیت ہے اور جتنے بھی اس کے علاوہ حکام کیے کبھی مرشل عاظم نے نماز بیان کیا روزہ بیان کیا مگر جب غدیر کی بات تھی تو اس وقت کے جو موجود شاعر تھا حسان بن سامت اس سے کہا جشن کے بعد سے قصیدہ پانی گئے تو یہ ہمارے جو غدیر کی یہ محویل ہے ہمارا اظہار محصررت بھی ہے اور رسول کے ارشاد کی تحمیر ایک دروت پڑھیں آپ کو میں بھی دروت کا عاظت کروں بہت اختصار سے کام لوں گا اس لئے کہ وقت دامر وقت میں مجائش کام ہے ارس کرتا ہوں کہ آیتِ بلک سے جس انسان کو انکار ہے آیتِ بلک سے جس انسان کو انکار ہے ملکِ اسلامی کا وہ سب سے بڑا غدار ہے آیتِ بلک سے جس انسان کو انکار ہے ملکِ اسلامی کا وہ سب سے بڑا غدار ہے ملکِ اسلامی کا وہ سب سے بڑا غدار ہے ایک صدا خیرِ الامل کی ایک حلمین کی ندار بس وہی سنتا ہے جس کی ذہنیت بیدار ہے ایک صدا خیرِ الامل کی ایک صدا خیرِ الامل کی ایک حلمین کی ندار بس وہی سنتا ہے جس کی ذہنیت بیدار ہے اور یہ بھی سواف بھائی ہے کہ یہ بات روزِ ازل سے ہی ششجہات میں ہے یہ بات روزِ ازل سے ہی ششجہات میں ہے یہ بات روزِ ازل سے ہی ششجہات میں ہے علی ساکھ کوئی نہیں ساری کائنات میں ہے ایک دروت پڑھیں آپ تمام حضرات میں کریں یہ بات روزِ ازل سے ہی ششجہات میں ہے یہ بات روزِ ازل سے ہی ششجہات میں ہے علی ساکھ کوئی نہیں ساری کائنات میں ہے وہ شیر پہ درخواہ سماتے ہیں کہ علی خدا تو نہیں ہے علی خدا تو نہیں ہے مگر خدا کی قسم خدا کی ساری خدای علی کے ہاتھ علی خدا تو نہیں ہے مگر خدا کی قسم خدا کی ساری خدای علی کے ہاتھ میں ہے اور یہ بھی سنات ہم آئے کہ لکھا ہے جب بھی کبھی بوتراب کاغس پر لکھا ہے جب بھی کبھی بوتراب کاغس پر مہک اٹھیں ہیں ہزاروں گلاب کاغس پر لکھا ہے جب بھی کبھی بوتراب کاغس پر مہک اٹھیں ہیں ہزاروں گلاب کاغس پر اور شیر سماتنا یہ بہت دور خاص کہ میں نے اب تک عدد میں سنوان کا شیر نہیں دیکھا کہ لکھا ہے جب بھی کبھی بوتراب کاغس پر مہک اٹھیں ہیں ہزاروں گلاب کاغس پر میں کاغذوں پر نہ لکھتا لی کا نام کبھی میں کاغذوں پر نہ لکھتا لی کا نام کبھی اگر نہ ہوتی خدا کی کتاب کاغس پر میں کاغذوں پر نہ لکھتا لی کا نام کبھی میں کاغذوں پر نہ لکھتا لی کا نام کبھی اگر نہ ہوتی خدا کی کتاب کاغس پر اور یہ چار مثلیں اور بس آپ کی ذہمت تمام کہ ذکرِ ربِ دو جہاں اور مدھِ حیدر ایک ہے ذکرِ ربِ دو جہاں اور مدھِ حیدر ایک ہے یا علی اور نارے اللہ اکبر ایک ایک دروت پہیں آپ نے محضرات مل کر کے ایک بات پر ذکرِ ربِ دو جہاں اور مدھِ حیدر ایک ہے یا علی اور نارے اللہ اکبر ایک ہے اور شیر باقی دی پیش کرتے ہیں ہمارے محضرات مہینے یا علی اور نارے اللہ اکبر ایک ہے اور جو قلم لکھے خلافِ عظمتِ ابن علی جو قلم لکھے خلافِ عظمتِ ابن علی وہ قلم اور شمر کے ہاتھوں کا خنجر ایک ہے جو قلم لکھے خلافِ عظمتِ ابن علی وہ قلم اور شمر کے ہاتھوں کا خنجر ایک جو قلم لکھے خلافِ عظمتِ ابن علی